ہم کہتے ہیں نو مئی جو میں سیاہ ہے جنہوں نے کیا وہ قوم کے مجرم ہیں وزریالہ خبر پسنخاہ علی امین کنناپورک ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی کے جلسے عام سے خطاب کہا اگر گناہ ہمارا ہے تو ہم معافی مانگیں گے اگر ہم بے قصور ہیں تو ہم سے معافی قوم مانگے گا لاکھوں ورکرز کو زدو کوپ کیا گیا قائدین اور ورکرز پر جالی پرچے کاٹے گئے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں یہ ملک فوج اور ادارے میرے ہیں پرسیوں کو شوق ہوتا تو بانی پی ٹی آئی کبھی اپنی دو حکومتیں ناگراتے بانی پی ٹی آئی نے ثابت کیا کہ ہم پرسیوں والے نہیں بلکہ نظریے والے ہیں پنجاب اسملی جلاز حکومت اور اپوزیشن نامنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف شدید ناربازی اپوزیشن کا شور شرابہ رانا شہباز کے ویڈیو بنانے پر حکومتی عراقین برہم ڈیپیٹی سپیکر نے بھی رانا شہباز کو ویڈیو بنانے سے روک دیا ڈیپیٹی سپیکر نے کہا کہ پوٹو سیشن بات میں کر لیں یہ مناسب نہیں رانا صاحب یہ آپ ٹھیک نہیں کر دکھیں بیٹھ جائیں ہاؤس کے وقار کے خیال کریں یہ کوئی طریقہ نہیں اپوزیشن عراقین نے ایوان میں بانی پی ٹی آئی کی تصویر والے بینرز لہرا دیئے حکومتی بنچس سے خواتین عراقین کی بھی تنقید اپوزیشن عراقین کا سپیکر ڈائز کا گھراؤ حکومتی عراقین سمیل اللہ خان اور مشتبہ شجاور رحمان اپوزیشن عراقین کو سیٹوں پر بٹھاتے رہے ایک چون نوے ملین پاؤنڈز ریپنس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کا کیس نیپ پروسیکیٹر کی سامات ملتوی کرنے کے استعداد مسترد کر دی گئی چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ملک ریاض اور فیملی کے رقم پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی نیپ پروسیکیٹر امجد پرویز بولے یہ ایک غیر قانونی عمل ہے چیف جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ جہاں کچھ غیر قانونی ہو وہ آپ بتائیے گا پہلے میں سمجھ دلوں سامات تیرہ مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئے سابق وزیرالہ پنجاب پرویزیلائی ایڈیالا جیل سے کورٹ لکپت جیل لاہور منتقل جیل ذرائع کے مطابق پرویزیلائی کو کورٹ لکپت جیل بی کلاس پر رکھا گیا سابق وزیرالہ پنجاب کو انٹی کرپشن کیسز میں عدالت میں پیشی کے لیے کورٹ لکپت جیل منتقل کیا گیا جسٹس محسن اکتر خیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم توہین عطالت کے دونوں کیسز سامات کے لیے مقر سلام آباد ہائی کورٹ کے دونوں لارجر بینچ چودہ مائی کو توہین عطالت کیسز کی سامات کریں گے عرشت شریف قتل کیس نون لیگ کے قیادت کے خلاف ان دراج مقدمے کی ترخواست کر دی گئی سیشن کورٹ سلام آباد میں پروسیکوٹر کے دلائل نہ ہو سکے آئندہ سامات تک تحریر تلائل طلب ایڈیشنل اینڈ سیشن جیج جیشت محمود بسرا نے کہا کہ چودہ مائی کو دلائل کے ساتھ ہی ترخواست اور مرکزی کیس پر فیصلہ کریں گے پاکستان دھر میں چینی شہدیوں کی سیکیورٹی کے لیے نئے ایس او پیس بنائے ہیں سختی سے عمل درامت کیا جائے گا وزر داخلہ سگیت محسن نقفی کی چینی سفید کوئی اپن دہانی چینی سفید کی فضلت داخلہ آمد ہوئی چینی شہدیوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا بشام واقع پر ہونے والی پیشرف پر بھی تبادلہ خیال چینی سفید کا سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اتمنہ بشربی کو قید تنہائی میں رکھ کر سزا کو مزید سخت بنا گیا پندرہ صفات پر مشتمل مسلا آباد ہائی کورٹ کا بشربی کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا کہ پیٹیشنز چاہتی ہیں انہیں جیل پر رکھا جائے تاکہ تنہائی دور ہو سکے رہائش کا کچھ سب جیل کرا دینے سے بشربی کے بچے آسانی سے گھر میں نہیں آ جا سکتے شہر کے بچوں خاندان کے افراد کو بھی گھر آنے کے لیے سپیٹیڈنٹ جیل یا اضالت سے اجازت درکار ہوتی ہے ریکارڈ پر نہیں رہائش کا کو سب جیل قرار دینے سے قبل پراپرٹی مالک سے اجازت لی رہائش کا کو سب جیل قرار دے کر پرائیویٹ پراپرٹی کا ویرچول قبضہ حاصل کیا گیا پراپرٹی مالک کی اجازت کے بغیر رہائش کا کو سب جیل قرار دے کر اسے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا پنجاب کے حرزلہ میں سپیشل ایڈوکیشن سنٹر آف ایکسیلنس بنانے کا فیصلہ تدائی طور پر چھے سو کیاون میلین کے فنڈز منظور کر لیا گئے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے اجازت خطاب میں کہا کہ سپیشل ایڈوکیشن کے سکولوں کا بجٹ سکول ایڈوکیشن سے الگ کر دیا سپیشل بچوں کے لیے خصوصی ایکٹیویٹی روم انٹرنیشنل سینٹ کے مقصود واش روم بنائیں گے بسوں میں ٹریکرز کے ذریعے بچوں کے عمدرفت کی مانٹرنگ کی جائے گی مریم نواز نے وزیر خزانہ کو دایات جاری کی کہ خصوصی بچوں کے لیے جتنے پیسے چاہیے انہیں دے دیں اجلاس میں سٹی ٹی کو جدید سیکیورٹی علات کی خریداری کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی گئی وزیراعلا روشن گھرانہ پروگرام کے لیے بھی فنڈز منظور کر چکیں آئندہ مالی سال ایکسٹرنل فائننسنگ کے لیے پدائی طور پر 23 ارب ڈالر کا تخمینہ تیار دوست مالک سے تقریباً 12 ارب ڈالر کا کرز رول آور کرا جائے گا خزانہ ڈیویجن کے مطابق سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر یوئی سے 3 ارب ڈالر اور چین سے 4 ارب ڈالر کا کرز رول آور کرا جائے گا چین سے مزید نئی فائننسنگ کا تخمینہ بھی آئندہ مالی سال کے بجھت میں شامل کیا جائے گا آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ منظور نچکاری کمیشن نے پانچ سالہ پروگرام ترطیب دے دیا کمیشن کی نقصان والی حکومتی کمرشل کمپنیز کی پہلے نچکاری کی سفارش پروگرام کی منظوری کابینہ کی نچکاری کمیٹی دے گی کمیٹی نچکاری کے لیے پہلے سال اور آئندہ تین سال کے اہداف کا تائین بھی کرے گی میک میں خوراک پنجاب سستے اور میاری آٹے کی فراہمی کے لیے متحرک وزیر خوراک بلال یاسین کے دایات پر پنجاب پھر میں ایک ہزار ایک سولہ فلور میلز کی چیکنگ کی گئی غیر میاری کندم کی موجودکی پر بیالیس فلور میلز کو بھاری جرمانیں آئیت کیا گئے لائسنس بھی معطل کر دیا گئے بہاول پر اور رحم یار خان کی بیس فلور میلوں کو دس لاکھ روپے کی جرمانیں آئیت سرکودہ اور بکھر کی بیس فلور میلوں کو شوکاس نوٹس جاری کراچی میں میٹرک کے امتحانات کے تیسرا روز پرچہ اٹھونے کی روایات تحال برقرار کلاس ناہم حیاتیات کا پرچہ شروع ہونے سے قبل ہی لیک ہو گیا گدشتہ روز بھی کمپیوٹر کا پرچہ اٹھ ہوا تھا میٹرک کے امتحانات میں نقل مافیا کراچ ویٹس ایپ گروپوں میں نقل مافیا نے حل شدہ پرچہ بھی جاری کر دیا میٹرک کے سالانہ امتحانات میں انتظامیہ نقل مافیا کو لاکام دینے میں ناکام بیٹریوں میں آنکھ لکنے کا خطرہ جرمن سپورٹس کار ساز کمپنی پورشیر نے ہزاروں الیکٹرک گاڑیاں واپس منگوا لیں تو ہزار انیس میں لانچ ہونے والی ٹائکین کی پچھلے سال چالیس ہزار سے زائد گاڑیاں فروخت ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایبیونیوز کے ساتھ میں ہوں سگد علی حارون ہیٹ لائنز آپ نے جان رزید خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ لیکن ایک برے کے بعد ہمارے ساتھ رکھیں